باب دو اے بھائیو ہم اپنے خداوند یسو مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خص سے ہرگز ہماری طرف سے ہو یا سمجھ کر کے خدا کا دن آپ پہنچا ہے تمہارے عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کی پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو اس کو تم جانتے ہو کیونکہ بیدینی کا بھی تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے مگر اب ایک اور روکنے والا ہے اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا اس وقت وہ بیدین ظاہر ہوگا جسے خدا بند اسو اپنے موں کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نست کرے گا اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے معافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے حقی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سس جانے اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو خدا بند کے پیارو ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے کیونکہ خدا نے تمہیں ابتداہی سے اس لیے چل لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاقیزہ بن کر اور حق پر ایمان لاکر نجات پاؤ جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلے سے بلایا تاکہ تم ہماری خدا وند عیسو مسیح کا جلال حاصل کرو پس اے بھائیو ثابت قدم رہو اور جن روایتوں کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے ذریعے سے تعلیم پائی ہے ان پر قائم رہو اب ہمارا خدا وند عیسو مسیح خود اور ہمارا باپ خدا جس نے ہم سے محبت رکھی اور فضل سے عبدی تسلی اور اچھی امید بخشی تمہارے دلوں کو تسلی دے اور ہر ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے